ہم زلزلے کی اثار کو شکست دے کر ترکیہ کو اثرینوں بحال کریں گے حوصلہ من ترک قوم کے پورزم صدر طیب اردوان نے اعلان کر دیا صدر اردوان نے ترک زلزلہ متاثرہ صوبوں کے حرمان مارش اور ملاتیا کے مختلف شہروں کا دورہ کیا صدر اردوان چھے فروری کے زلزلوں سے لے کر اب تک مسلسل ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کی بحالی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں ان کے مسلسل دوروں کا مقصد یہی ہے کہ ترکیہ کے زلزلہ زدہ افراد کی زخموں پر مرہم رکھا جائے اور ان کے لیے ہر قسم کی ممکنہ سہولت کا انتظام کیا جائے اسی سلسلے میں ترک صدر نے ترک صوبے کے حرمان مارش کے زلزلہ متاثرہ شہروں البستان اور افسین کا دورہ کیا اور وہاں موجود خیمہ بستیوں میں عارضی مقیم زلزلہ زدکان سے ملاقات کی اس موقع پر صدر اردوان کا کہنا تھا لیکن نو گھنٹوں کے فرق سے آنے والے دو ہلناک زلزلوں نے ہمارے شہروں کو غیر معمولی نقصان پہنچایا لیکن ہمارے حوصلے بلند ہیں ہم اپنے صوبوں شہروں اور دہات کو مکمل طور پر بحال کریں گے صدر اردوان نے متاثرین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ترک حکومت انقریب خیمہ بستیوں میں عباد لوگوں کو مستقل گھر فرام کرے گی ہم اپنے لوگوں کو خیمہ بستیوں میں نہیں رہنے دیں گے جبکہ ملاتیا کے دوان شہر کے دورے پر صدر اردوان نے کہا کہ یہ اس صدی کی سب سے بڑی تباکاری تھی جس کا سامنا ہم نے اس صدی کی سب سے بڑی جگجہتی کے ساتھ کیا اور یہی جگجہتی ہمیں اس مسئبت سے نکال لے جائے گی موسیقی موسیقی